مرزا حیرت دیلوی کے مولانا زفر علی خان کے مولانا سید حبیب صاحب ایڈیتر اخبار ریاست کے میں ان تمام کو سوڑتا ہوں کیونکہ ان تمام کا خلاصہ ایک آخری حوالے میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی فیصلت ہونی اور وہ حوالہ مولوی نور محمد صاحب نقش بندی کشتی کا ہے جنہوں نے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ترجمہ قرآن کے دیباچے میں اس زمانے کی کیفیت اور پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے عیسائیت کا مقابلہ کر کے قصر سلیب کر کے دکھا دیئے وہ تعریف فرماتے ہیں اسی زمانے میں پادری لہفرائے پادریوں کو یہ ایک بہت بڑی جماعت لے کر اور حلف اٹھا کر ولایت سے چلا کہ تھوڑے عرصے میں تمام ہندوستان کو عیسائی بنا لگا ولایت کے انگریزوں سے روپے کی بہت بڑی مدد اور آئندہ کی مدد کے مسلسل وعدوں کا اقرار لے کر وہ ہندوستان میں داخل ہوا اور بڑا تلاتم برپا کیا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بجش میں خاکی زندہ ہونے اور دوسرے انبیاء کے زمین میں مدفون ہونے کا جملہ عوام کے لیے اس کے خیال میں کارگر ہوا تب مولوی غلام احمد قادیانی گھڑے ہو گئے اور لہفرائے اور اس کی جماعت سے کہا کہ عیسیٰ جس کا تم نام لیتے ہو دوسرے انسانوں کی طرح پہت ہو کر دفن ہو چکے ہیں اور جس عیسیٰ کے آنی کی خبر ہے وہ میں ہوں پس اگر تم سعادت مند ہو تو مجھ کو قبول کر لو اس ترکیب سے اس نے لہفرائے کو اس قدر تنگ کیا کہ اس کو اپنا پیچھا چھوڑانا مشکل ہو گیا اور اس ترکیب سے اس نے ہندوستان سے لے کر ولایت تک کے پادریوں کو شکست دی تو یہ ہے وہ خدمت حضرت بانی جماعت احمدیاء کی جس کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا بلکہ خلافت احمدیاء کے ذریعے سے جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا جب تک کہ وہ نوشتہ پورا نہیں ہو جاتا جو حضرت بانی جماعت احمدیاء نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر فرمایا تھا کہ خریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں مگر اسلام اور سب حربیں ٹوٹ جائیں مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ جو نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک کہ دجالیت کو پاش پاش نہ کر بہت بہت شکریہ حافظ مزفر حمد صاحب جزاک اللہ نصیر کمر صاحب ابھی حافظ مزفر